السلام علیکم قائز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تو ہم چلتے ہیں ایک ہمارے بار شربت ہے شربت توسیا آج اس کے بارے میں جانیں گے اس کے کیا فائدے ہیں کیا طریقہ گار ہے تو چلتے ہیں اپنے چیز کی طرف اچھا سب سے پہلے ہم بات کریں گے شربت توسیا یہ کس کمپنی کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرشی والوں کا ہے شربت توسیا یہ ایک سو بیس ایمیل کے اندر آپ کو مارگٹ سے مل سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا ریڈ دے سکتے ہیں اس کا ریڈ جو ہے وہ آپ کو ملے گا سو روپیا اور یہ تیز تاک اس کی ایکسپائری ہے اور کرشی والوں کو آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں بہت کمالگی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ شربت توسیا زیادہ تر تو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ گلے میں خراش یا گلہ گلے کا خراب ہونا تو اس صورت میں وہ بھائی جو انجیکشن نہیں لگوانا جاتے وہ سیرف سے ہی مطلب پہ اختفاء کرتے ہیں کبھی اس سے ہی ٹھیک ہو جائے تو وہ شربت توسیا کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے بڑی جگہ یہ نوٹ کیا ہے یہ بڑی جگہ یہ میرے ساتھ بھی ایکسپیرنس ہو چکا ہے کہ شربت توسیا لاکر زیادہ تر لوگ اسے کیا کرتے ہیں اسے چمچ میں ہی لے کر مطلب استعمال کرتے ہیں تو کچھ میرے دوست ہیں ان سے جو میڈی کے سٹور پر کام کرتے ہیں میرا ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان نے کہا کہ یہ زیادہ مفید تب ہوتا ہے جب آپ اسے نکال کے چمچ میں اور اپنی ایک انگلی سے آپ اسے چاڑتے ہیں مطلب سلولی سلولی تو اس سے زیادہ یہ افیکٹیو ہے گلے کے اوپر یہ گلے کو اس سے زیادہ بہتر ٹھیک کرتے ہیں بجائے یہ ایک دفعہ لینے سے ٹھیک ہے تو آج ہم چلتے ہیں اس کے اجرائے مرکب کی طرف رب توسیہ پریزیرویٹیو سوڈیوم بینزویٹ ہے اس کے علاوہ اس کے خواست کیا ہیں گلے کے درد ورم اور خراج میں مفید ہے آواز بیٹھ جانے اور گلے کے غدود بڑھ جانے کی شکایت میں وہ مفید ہے خرناک کے مرض میں بھی اس کا استعمال مفید ہے استعمال کیا ہے اس کے اندر وہ بات جو شاید میں نے پہلے کی تھی وہ اس پہ لکھی ہوگی کہتا ہے استا استاچوسے اب یہ دیکھیں یہ پہلا ورڈ ہی وہ ہی آگیا استا استاچوسے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے چمچ میں لے کر ایک دفعہ ہی میں نہیں لینا بلکہ آپ اسے تھوڑا تھوڑا انگلی پہ سے لگا کر پھر اسے آپ چٹیں تو وہ زیادہ افکٹیو ہے تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کے لیے ہے پانچ میلی میٹر ایک چمچ چائے والا دن میں چار مرتبہ یعنی چار دفعہ آپ نے بچے کو دینی ہے اس کے علاوہ بڑھوں کے لیے دس میلی میٹر یعنی دو چمچ چائے والے دن میں چار مرتبہ ٹائمنگ وہ ہی ہے چار دفعہ لینے لیکن چمچ ایک کمہ اور ایک زیادہ ہے چھوٹوں کے لیے ایک ہے بڑھوں کے لیے دو ہیں اس کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت ہے کیونکہ ڈاکٹر کے بغیر کوئی بھی چیز مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اپنا ہی کرنا شروع کرتے تو وہ ہمارے لیے نقصان دے ہیں جب تک ڈاکٹر ہدایت نہیں کرتے دہ پتہ نہیں دیتا تب تک آپ یہ استعمال نہیں کریں گے اصل مقصد تھا اس کا یہ بتانے کہ زیادہ تر لوگ یہی آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی دفعہ استعمال کر لیتے ہیں زیادہ ایفیکٹیو دفعہ ہے جب آپ اسے انگلی سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے چاڑھ دیں چاڑنے سے زیادہ بہتر جلدی گلہ صاف ہو جاتا ہے پاکہ یہ آپ کو پتا ہے مارکٹ میں عام دستیاب ہے زیادہ تر یہ گلے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہنٹر پرسنٹ اور آواز کا بیٹھ جانا گلے میں درد ہونا ورم آ جانا خارش جو خانسی جس کا باعث بنتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے یہ شربتھو سے بنایا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ